اور اب کچھ بات موسم کی صورتحال پارادات کشمیر اور بلوچستان میں برخ باری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا شمالی وزیرستان میں برخ باری کے بعد وقفے وقفے سے بارش نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا غزر میں اکثر رابطہ سڑکوں کو بحال کر دیا گیا ہے بلوچستان میں کان میترزے میں برخ باری کے بعد کوئٹا جوک شہرہ پر آمدرف محتل ہے جوک اپ ٹاپ پر برخ باری کے بعد کوئٹا چمن شہرہ پر بھاری ٹریفک کی آمدرف بند ہے برخ ہٹانے کا کام جاری ہے پی ڈی ایم اے نے خبردار کیا ہے کہ پھنجاب اور خیبر پکتون خواستے آنے والے مسافر مسلم باق پلا سحف اللہ کی ہوتلوں میں قیام کریں جبکہ کوئٹا سے جانے والے مسافر کسی صورت سفر نہ کریں وادی گریز، نیلم، کیل، لیپا، شہدہ، شونڑک، جاگران اور سرگر میں بھی برخ باری ہوئی برخانی تودوں سے متاثرہ علاقوں میں دوبارہ برخ باری ہونے سے دشواریوں کا سامنا ہے نیلم کے ہیڈکوارٹر آٹھ مقام پر برخ باری اور بارش ہوئی ہٹیاں بالا، چکار، چکوٹی اور باغزلہ میں بارش اور پہاڑ پر برخ باری ہوئی سندنوٹی، پرلندری اور پوچھ کے علاقے میں بھی بارش اور ہلکی برخ باری کی اطلاعات ہیں جبکہ نکیال شہر اور ملہقہ علاقوں میں رات سے وقفے وقفے سے بارش اور برخ باری جاری ہے محکمہ موسمیات نے بالائی پنجاب، اسلام آبھاگ، بالائی خیبر پکتونخواہ، گلگت بلکستان اور تشویر میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر براباری کا امکان ظاہر کیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سب سے کم درجہ حرارت سکردو میں منفی بیس ڈگری سینٹی گریٹ پکار کیا گیا اس طور میں منفی سولہ، مالن جببہ اور دیر میں منفی پانچ، کوئٹہ اور مری میں منفی تین ڈگری رہا کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت نو ڈگری سینٹی گریٹ پکار ہوا